ہیپی فادرز جے یسو مسیح کے بابر کا جلالی نام میں میں آپ سب کو اسلام پیش کرتا ہوں اور آپ سبوں کو ہیپی فادرز جے وش کرتا ہوں خدا ان کے کلام میں سے میں اس آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں زبور نبیس کی کتاب اس کا ارسٹھویں باپ اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے مقدس مقام میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دارس ہے خدا ان کے فضل سے ہم ایک بار پھر اس سال فادرز جے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اس بات کو اپنے ذہن میں کہیں بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے یا وہ اپنے والد کو کھو چکے ہیں یا ان کا فادر جسے وہ وش کرنا چاہتے تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں یا کسی بھی وجوہات سے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے سبب سے جو ہم نے زبور کی کتاب میں پڑھا ہے کہ خدا اپنے پاک مقام سے اپنے مقدس مقام میں سے یتیموں کا باپ ہے یا ان کا باپ ہے جن کا کوئی والو وارس نہیں ہے یا شاید وہ اپنے باپ کو کسی بھی وجہ سے کھو چکے ہیں سو آپ مضبوط ہو جائیں حوصلہ رکھیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیں کیونکہ خدا جو ہمارا باپ ہے جو آسمان پر رہتا ہے اور پولوس رسول اس بات کو رویل کرتا ہے کہ ہاں اسے ہم اببہ یعنی آئے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں یہ رشتہ بہت قیمتی ہے یہ رشتہ بہت خاص ہے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا باپ زندہ ہے اگر آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ اب تک اس دنیا میں ہیں تو آئیں ان کی قدر کریں آئیں ان سے پیار کریں جو کچھ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس رشتے میں بندے ہوئے as a son as a daughter یا آپ باپ ہیں کسی کے اس رشتے کو بخوبی نبھائیں یہ ایک برکت ہے یہ ایک ایسا پاک رشتہ ہے جو خدا نے ہمارے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں جب کبھی میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور being a father جب میں ان کی زندگیوں پر نگاہ کرتا ہوں یا کبھی بھی کسی بھی چیز کی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ خدا مجھے یہ بات realize کراتا ہے مجھے یہ بات یاد کراتا ہے کہ جس طرح سے تو اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے جس طرح سے تو اپنے بچوں کی ہر ایک چیز کو دینے کے لیے ان کو تیار رہتا ہے ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا ان کو پیار کرتا ہے ان کو گلے لگاتا ہے ان کو چومتا ہے میں ٹھیک اسی طرح سے تجھ سے محبت کرتا ہوں میں ٹھیک اسی طرح سے تجھے گلے لگاتا ہوں میں ٹھیک اسی طرح سے تجھے چومتا ہوں میں ٹھیک اسی طرح سے تجھے سب کچھ مہیا کرتا ہوں جس طرح سے میں پروٹیکٹ کرتا ہوں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کہ وہ گرنا جائے اس کو چوٹنا لگ جائے یا کبھی اسے کوئی کسی چیز سے نقصان نہ پہنچ جائے ہر وقت میرے ہاتھ ان کی طرح بڑے رہتے ہیں ہر وقت میں انہیں گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہوں ٹھیک اسی طرح سے میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے ہمیں وہ اسی طرح سے محبت کرتا ہے جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو محبت کرتے ہیں سو یہاں پر بیلنس کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ بینگا فادر باپ ہوتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کریں اس رشتے میں بندے رہیں جھٹے رہیں قائم کر اس رشتے کو قائم رکھیں اور ٹھیک اسی طرح سے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے اس رشتے کو جوڑی رکھیں اس رشتے کو قائم رکھیں اور جب ہم آسمانی خدا کو اپنا درمیانی بنائیں گے جب ہم یسو مسیح جو درمیانی ہیں ہم اس رشتے میں یسو مسیح کو اپنا درمیانی بنا کر اپنی میوچل انڈسینڈنگز کے ساتھ اپنے اس رشتے کو قائم کریں گے جس طرح سے ہم میل ملاب کو قائم کریں گے تو خدا اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے گا کبھی بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتا اور اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا باپ آپ سے بے تہاشا آپ کا باپ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح ہمارا آسمانی باپ ہم سے محبت کرتا ہے آپ کو ایک بار پھر میں انکرش کرتا ہوں اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج فادرز جے ہے آپ سبوں کو دیکھنے والوں کو ہیپی فادرز جے اپنے باپ سے محبت کرتے رہے ہیں جو جسمانی ہے جو دنیا میں خدا نے بھیجا ہے جو رشتہ خدا نے رکھا ہے جو نام جو جس کے وسیلہ سے آپ کو نام بکشا گیا ہے آئیں اس کی قدر کریں آئیں اس کی رسپیکٹ کریں ہمیں محفوظ رکھیں اور ہم کو برکت دیتا رہا ہے خدا اند آپ کو برکت دیں